مذہبہ پاک ترین جگہ ہے جہاں سوائے خدا کے خادم بائبل کے مطابق کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا آپ نے دیکھا اگر کہ حضرت موسیٰ کو بھی جب آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وہاں کھڑے تھے تو خدا نے کہا جوتی اتار دے جگہ ہے تو کھڑا وہاں پاک ہے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پازی انور فضل صاحب نے کچھ عرصہ قبل کراچی وائی ایم سیے میں ایک پروگرام کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ میں یہ کہتے ہیں کہ جوتا اتار کے جو ہے آپ نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ جوتا میں کیسے جوتا اتارنے تھے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کہ اگر میرے اندر پارک روح ہے تو میں اگر بات روح میں چلا جوں تو پارک روح میرے اندر نہیں ہوگا تو اس طرح کی یہ مطلب کے شروع سے ہی عجیب عجیب باتیں کرتے آ رہے ہیں تو ابھی بھی انہوں نے جو کہا ہے کہ جی چرچ کے اندر جو ہے اگر سیاستدان آ جاتا ہے تو اگر مذہبے پہ بھی آ جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی گھر بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر پارٹیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر کچن ہوتا ہے بات روم ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ بھی گھر کے بات روم کے اندر جا کے کھانا نہیں کہا تھا وہ بھی گھر ہی ہے نا تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ منتق پیش کریں یہ چرچ پورا ہوتا ہے کہیں بھی سیاستدان کا چرچ میں آ سکتا ہے تو پرپڑ پہ بھی آج در کوئی بڑی بات نہیں تو ایسا حق نہیں ہے آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی میں نے آج سے کچھ عفصہ قبل ایک میں نے ٹی وی کے اوپر آپ جس کے اندر آپ کو ایک اور آپ نے کہا کہ ایک عورت میرے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پائش صاحب فلان شخص آپ کے خلاب بول رہا ہے تو آپ نے کہا میں اس کو کہتا ہے گوڈ بلیس ہم تو اس طرح وہ بار بار آتی تھی اور آپ بار بار اس کو کہتا ہے گوڈ بلیس ہم تو عورت نے کہا جی پائش صاحب آپ کو اتنا برا بولتا ہے اور آپ کہتا ہے گوڈ بلیس ہم تو آپ نے کہا جو میرے اندر ہے میں وہی ان کو دوں گا اس کے اندر جو ہے وہ مجھے دے رہا ہے جو میرے اندر ہے میں وہی دوں گا تو آج میں آپ کو آپ کی بات ہی بتانا چاہتا ہوں آپ نے جو یہ ایک خادم کے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو میں سنوڑا پائی سب آپ کو زیب نہیں دیتا کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ خدا کے گھر کی غیرت نہیں کھائیں گے آپ تو مذہبے کی غیرت کھاتے ہی نہیں ہیں آپ نے تو پرپڑ کے اوپر بقیدہ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوئے آپ مجھے بتائیں آگا خان جماعت خانہ بوریوں کا جماعت خانہ یا ایم ڈیو کی مسجد یا مطلب کے دوسری قوم کی مفادت گئے پارسی ہوگی آپ ان کے اندر جا کر تو بتائیں آپ تو ان میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ جو پاک ترین جگہ ہے جو مذہبے آپ اس کی بھی اہمیت کو آپ گھرا رہے ہیں صرف اپنی ذاتی مفادت کے لیے آپ اپنی بات دراصل یہ ہے کہ آپ شورت دولت اور پروٹیکول میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کے اوپر جب کوئی تنقید کرتے ہیں آپ کے غلط کام کے لیے جب کوئی بولتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا پروٹیکول کم ہو رہے یا میری دولت کم ہو رہے ایسا نہیں ہے خدارہ اس چیز کو غور سے کرے جو آپ پہ تنقید اگر کرتے ہیں اگر تنقید مصبت ہے تو اس کا جو ہے مصبت طریقے سے جواب دے ایسے الفاظ نہ ادا کریں جو آپ کے شانہ شیان نہیں ہے چکریہ